منڈل کارا میں قیدی کی طبیعت بگڑنے سے ہوئی موت پریشن نے کھانا میں زہر دے کر مارنے کا لگایا آہد دربنگا زلے کے منڈل کارا میں رویوار کی صوبائی قیدی کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی اس کے بعد جیل پر شاہسن نے پراتمی کلاہ سبایت اور پھر قیدی کو بھی تریناز کے لیے ڈی ایم سی ایج کے اپاعت کالی ہوئے خاند میں بھرٹی گر آیا جہاں ڈاکٹروں نے پرکشن کے بعد اسے مرتو پھنشت کر دیا دراصل ورس 2018 میں زمینی بیوار میں پرپاس چندر یادف نے اوجھال گاؤں نیوازی سنیل سنگ کی حفتیہ کر دی اس عاروب میں پرپاس چندر یادف نے جیل میں کہت وہی موت کے خبر سننے کے بعد پریشنوں کا روڑوں کر پڑا خاند مرتو قیدی کی پہشان تارالہی نیوازی گرتو یادف کے خودر پرپاس چندر یادف کے روپے ہوئے موت کی سنچنا ملتا ہی پریجن اور رامین اسپتال کے آباد کالی نیواز پہنچ کر شب کو دیکھ کر ہنگامہ کرنے لگے پریجنوں نے عاروب لگایا ہے کہ جیل پرشاستان کی ملی بھگت سے پرپاس چندر یادف کے کھانا زہر دے کر مار گیا گیا وہی پولیس میں ماملے کی گمبرتا کو دیکھتے ہوئے بی ام سی ایس پریسر میں بھاری ماغرہ میں پلیس بل کی تیناتی کر دی گئی ہے پرزادی چلے ورس 2018 میں زمینی ویباد میں پرپاس چندر یادف نے اوجہال گاؤں نیواز سنیل سنگھ کی ہتیا کر دی تھی جس عاروب میں پرپاس چندر یادف نے جیل میں ایک قید تھا اسی زمینی ویباد میں تیس اپریل دوزار تیس کو ایک بار پھر سنیل سنگھ کے بھائی روی پر گولی باری ہوئی جس میں رویس سنگھ کی موت کو گئی اس ماملے میں گرثو یادف عبینندن عبیناش چندرہاز اور راکیش کو آروپی بنایا گیا تھا جس میں پولیس نے چندرہاز اور راکیش کو گرفتار کر جیل بھیز دیتا جتا گرثو یادف عبینندن عبیناش پرارد چلتا یہی کہنا چاہتے ہیں جیل میں جو ہے پرواز یادف کو جو مار دیا گیا ہے جیل میں جو ساپ تو آئے گا نہیں لے نہ آئے گا تو اس کو جیل میں جہر کھلا کے مار دیا گیا ہے اور دی ام سی اچ میں پرساسن کے دوارا لاکے رکھ دیا گیا اور اوپر سے پرساسن جو ہے دی ام سی اچ سے بھاگ گیا ہے تو ہمیں معلوم چلا ہے پرساسن کے دوارا تو ہم لوگ دی ام سی اچ آئے ہیں تو ہم پرواز یادف کو دیکھے ہیں مرا ہوا ناک سے جو ہے گانج گر رہا تھا پھین کے طرح تو ہم دیکھے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ میرے گاؤں کا بھی آدمی لوگ آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جیل کے پرساسن کے دوارا سوچنا گیا یا کیسے سوچنا ملی آپ کو یہ بولا ہے کہ پرساسن جنگٹ چل لہا تھا کسور سین کا بیٹا ککرم سین کسور سین بولا سین مادیم سے جیلر سے مین کے پوازن کھلا کے مارا گیا ہے جس سے اس کا گوز ہکر لہا ہے ابھی بھی پرساسن ہکر لہا ہے ایک پوازن کے خاندہ سے اس کا چکرمنٹ سہی دوارا نہیں ہوگا اس کا کیا نام تھا اس کا پرواز کمار یادب تھا اس کا پیپا گردو یادب ہے 6-7 سال سے یہ جیل میں تھا پچھلے کچھ ورسوں سے یہ جیل میں تھے کارانوں کا پتہ ابھی اس پر نہیں بتایا جاستا ہے جانچ کا ویشہ ہے جیل انکویسٹ ہوگا طریقے سے پوست موٹم ہوگی اس کے بعد کچھ کا آج ہے پریجنوں کا آروف ہے امدر میں ایک رونک سین ہے انہوں نے جہر دیکھ اس کو مارا ہے یہاں تک جیل پرساسم پہ بھی ان کے پریوار آروف لگا رہا ہے دیکھ اس کو پریوار کیا جائے گا ان کا جو آروف ہے اسے یہ لکھت میں دیلے پتیویدن جروپ میں اسے پریج کر آیا جائے گا تو اس پر ان کو آری بیٹھے گی سر اگر جورت پڑی تو جورت پڑی تو جورت پڑی سر ان کا آروف ہے جب پریوار والے صبح میں آئے تھے دولاش اکیلے پریجن کے ساتھ پرساسم کے کوئی آدمی نہیں کھڑے تھے ایسا کیوں سے لیٹ نائٹ آیا ہوگا آرلی مورننگ آیا ہوگا لیکن کوئی نے کوئی اوشرا ہوگا کیونکہ گیٹ رہتا ہے گیٹ کھلتا ہے گیٹ بند ہوتا ہے سر اگر بیمار ہے تو کھنج نے کئی فون تو جانا چاہے تھا لیکن ان کا آروف ہے کہ ہمیں پرساسم کے طرف سے کچھ فون نہیں آیا جیل پرساسم سے بات کرنا ہوں اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم صاحب لیڈیز ویئر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا